نمسکار دوستو میں ہوں روتاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رس بائک ٹیکنگل میرے یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو جیسا ایک تھمیل دیکھ کر تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ ویڈیو کس بارے میں ہونے والی ہے اگر آپ بھی اپنی بائک میں بڑے ہورن لگانا چاہتے ہیں تیج آواز والے جو ہورن آپ کی بائک میں لگا ہوا ہے کمپنی کا اس کی آواز اگر آپ کو پسند نہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کی آواز کم ہے مجھے اس سے زیادہ چاہتے ہیں تو اگر آپ بڑے ہورن لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ سے کنیکشن کرنے ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو پورا ڈیٹیلیں بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو کنیکشن کرنے ہے اور کتنے ایم ایم کی آپ کو اس میں وائر لگانی ہے اور کیا کیا سمان چاہتے ہیں کیونکہ دوستو جو وائر ہورنوں کے ساتھ آتی ہے وہ بہت ہلکی ہوتی ہے اور کچھ ہی دن بعد اس وائر میں دکھت آنے لگ جاتی ہے اس کے جو کلمپ ہوتے ہیں وہ خراب ہونے لگ جاتے ہیں اور ہورنوں کی آواز بگڑ جاتی ہے اگر آپ ان ہورنوں کے لیے الگ سے وائر بناوگے تو زیادہ اچھا رہے گا اس میں کتنے ایم کی وائر لگیں گی کتنے کلمپ لگیں گے کیا کیا لگے گا اس کے بارے میں میں آپ کو پورا ڈیٹیلیں بتاؤں گا اس کے لیے آپ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہے جس سے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آتا گئے دوستو یہ میرا دعوی ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا اور کوئی ویڈیو دیکھنے کیوں آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس سے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو کیسے وائر بنانے کیسے کنیکشن کرنے ہیں تو دوستو میں اب چلوں گا سیدھا بائی کی طرف اور آپ کو دکھاؤں گا پہلے میں آپ کو کنیکشن کر کے دکھاؤں گا اور اس کے بعد اس وائر کو پورا اچھے طریقے سے سیٹ کروں گا جس سے وہ وائر الگ سے نجر نہ آئے تو پورا طریقے سے کام کروں گا تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک جلور دیکھیں تو چلتے ہیں سیدھا بائی کی طرف اور کرتے ہیں اورن کے کنیکشن سٹارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اورن کے کنیکشن میں نے پہلے سے کر رکھے ہیں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اس ورن میں جو وائر گئی ہے یہ ایک سنگل وائر ہے اور اس سیڈ سے کر رکھا اس کو ڈبل یہ ایک کنیکشن نکال رکھا ہے اس کے لئے ریلے کے لئے اور ایسے ہی جو دوسری وائر ہے اس کو بھی ایسے ہی لگا رکھا آپ دیکھ سکتے ہو اس طرف ورن میں سنگل گئی ہے اور اس سیڈ سے کر رکھا اس کو ڈبل جو اس کا ایک وائر ہے یہ دے رکھا ہے بوڑی ارث جس سے دونوں ہورنوں کو ارث ملیا اور جو یہ آپ پہلی وائر دیکھ رہے ہو اس سے ریلے میں کنیکشن ہو جائے گا اور جو آپ یہ والی وائر دیکھ رہے ہو یہ ہورن کی وائر ہے جس میں ہورن پہلے سے لگا ہوا تھا تو ایک کنیکشن آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ نکالا لگ سے یہ کنیکشن ڈائریکٹ بیٹری شاہے ہویا یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں بیچ میں کوئی سوچ نہیں ہے ڈائریکٹ بیٹری شاہے ہویا اور اس میں پورا کرنٹ ہے اس وائر کو کتنے ایم ایم کا لگانا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ویڈیو کے ہینڈل بتاؤں گا پہلے میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ریلے کی کنیکشن کیسے کرنے ہیں تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ریلے کے کنیکشن یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ریلے ہے اور اس میں چار پوائنٹ بنے ہوئے ہیں جو اس میں یہ آمنے سامنے کے جو دو پوائنٹ ہیں پہلے ان میں آپ کو ہورن کی وائر لگانا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہو آمنے سامنے کے دونوں پوائنٹوں میں ہورن کی وائر لگا دینے ہیں اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ بچا ہے اس میں آپ کو لگا دینا ہے جو بیٹری سے ڈائریکٹ وائر آیا ہوا ہے وہ اس میں لگانا ہے یہ لگ چکا ہے اور اب اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے اس میں جو ہم نے ہورن میں سے وائر نکال لیا ڈبل کر کے وہ اس میں لگا دینی ہے دونوں ہورنوں کو کرنٹ یہی سے چلا جائے گا تو یہ ہورن ہورن کا کنیکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے ریلے میں ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر ہورن بچا کے آپ نے دیکھا ہورن بلکل صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ہورن میں ریلے کے کنیکشن کرنے کے بعد ان کی آواز کافی تیج ہو گئی ہے کافی سریلی ہو گئی ہے اب جو ریلے کے جتنے بھی پوائنٹ ہے اور ہورن کے جتنے بھی کنیکشن ہے ان سب پہ میں ٹیپ کر دوں گا جس سے یہ آپس میں سوٹ نہ ہو اور وائرنگ کو بلکل پروپر طریقے سے سیٹ کر دوں گا وائرنگ آپ کو بلکل بھی الگ سے نجر نہیں آئے گی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ہورن وائر بنانے کے لئے کیا کیا سمان چاہیے تو جلدی سے پہلے میں اس کو ٹیپ کر دیتا ہوں پھر دکھاتا ہوں آپ کو وائر بلکل بھی نجر نہیں آئے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے وائر بلکل سیٹ کر دی ہے وائر آپ کو بلکل بھی الگ سے نجر نہیں آئے گی بلکل بھی انجن کے ٹچ نہیں ہو رہی ہے وائر کیونکہ جب بائٹ چلتی ہے انجن گرم ہوتا ہے اگر انجن کے وائر ٹچ ہوگی تو وائر سوٹ ہو جائے گی تو اس انجن کے یہاں سے بلکل میں نے وائر کو کور کر دیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہو ہورن ریلے ہے جو یہ پیٹرل ٹنکی کے نیچے بنی اچھے سے ٹپنگ کر کے یہاں پہ سیٹ کر دیا ہے اب کوئی بھی وائر اس کی الگ سے نجر نہیں آ رہی ہے اب ایک بار ہورن اور چیک کر لیتے ہیں تو آپ نے دیکھ سا ہورن بلکل سلی طریقے سے کام کر رہا ہے ہم آپ کو بتاتا ہوں آپ کو ہورن وائر بنانے کے لیے کیا کیا سمان چیئے سب سے پہلے آپ کو دو میٹر وائر چیئے ڈیڑھ ایم ایم اور اس کے بعد آپ کو چیئے چیک کلمپ جو چار ہورن میں لگیں گے اور ایک ہورن سے ایکسٹر کنیکشن نکلے گا اس میں لگے گا اور ایک لگے گا جو بیٹری سے کنیکشن آئے گا اس میں اور ایک آپ کو چیئے بیٹری کلمپ اور کس طریقے سے وائر بنانے آپ یہ سائیڈ میں وائر دیکھ سکتے اس طریقے سے آپ کو فائر کے کنیکشن کرنے دوستو میں امید کرتا ہوں یہ جانکار یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ جانکار یہ آپ کو صحیح لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر لیں اگر چینل پہ نئے ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں میں اسی طرح کی ویڈیو آپ کے لئے لگاتار لاتا رہوں گا تو دوستو ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند وندے مات